اور آگے ایک دل خراش منظر ایک نقشہ فرماتے ہیں اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا کیا نقشہ ہوگا جب فرشتے ان لوگوں کی جو اہل ایمان نہیں ہیں جان نکالیں گے ان کے مو اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ اختیار کیا تھا اس لیے دنیا میں ان کے سارے نیک عامال بھی اکارت کر دیے جائیں گے اور آگے چل کے منافقین کا ذکر ہوا کہ کیا منافقوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا فرمایے کہ ہم چاہیں تو اسی دنیا میں ہی ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر کر دیں ہم چاہیں تو ان کے چہروں کو ایسا مسخ کر دیں کہ حد دیکھنے والا ان کے چہرے سے پہچان لے کہ یہ منافق چلا آ رہا ہے لیکن ہم نے اس دنیا میں ستار العیوب ہونے کی وجہ سے پردہ رکھا ہوا ہے آخرت میں ہم یوں کریں گے کہیں گے اے مجرم لوگو آج تم الہدہ ہو جاؤ اور فرمایے کہ اس دنیا میں ہم مومنوں اور منافقوں کو الگ الگ کرنے کے لیے تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے یہ زندگی یہ دنیا یہ انتہان کی جاہ ہے زندگی انتہان کا موقع ہے اس میں ایسے ایسے انتہان اور ایسی ایسی آزمائشیں آتی چلی جائیں گی جس میں مومنین اپنے رویہ کی وجہ سے الگ ہو جائیں گے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ الگ چھٹکے ہو جائیں گے موسیقی